پھلو برن کیسے ہو ہائیوک سب بڑھی ہوں گا ٹھیک ہوں تو فائنلی ساتھ چکے میں صدارت آرنجی ریتی روشن کے فائٹر کے ایک او نو اپیسوڈ میں واپس تو دیکھو بھائی پکچر کی ہائپ کی بات کی جائے تو اب بھی تک کیا ہے سب سے پہلے تین سانگز آئے ہیں اور ایک ٹیزر آئے ہیں کچھ تو بھائی بہینڈ دا سین یہاں پہ صدارت آرنجی نے ویزولز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر ہیں وہ کیے ہیں دیکھو ابھی ہائپ جو ہونا چاہیے تھا کیا بھائی ابھی وہ create ہو چکا ہے یا پھر ہمیں trailer تک بھائی انتظار ہے وہ کرنا ہوگا دیکھو فرس دو سانگ سے بات کی جائے تو بھائی وہ کچھ اتنے زیادہ حاصل نہیں تھے میں نے یہ آسوی کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا ہاں فرس سانگ تو بھائی کافی اتنے زیادہ حاصل نہیں تھا بلکل بھی اچھا نہیں تھا جو کہ سیکنڈ سانگ میرے کو پھر بھی تھوڑا اچھا لگا کافی بڑیا ہوئی تھا جو کہ وہ تھرڈ سانگ تھا جس میں تھوڑا بھائی ریویل کرنے کی کوشش کی سیدات آنج جی نے کی اس میں سانگ نہیں بھائی وہ دو سرپ سانگ کی طرح سانگ سی تھے وہ گانے ہی تھے پہلے دو بڑ تھرڈ سانگ میں انہوں نے بید آؤٹ یونی فارم میں کافی کچھ بھائی شیئر کیا اس میں کس طرح بھائی شیئر کی اندر ہے وہ رہنے والا ہے ساتھ میں ویلن کی ہمیں چھوٹی سی لک ہے وہ دیکھنے کو ملے جو کہ کافی زیادہ اپورٹن بھی تھا کافی زیادہ شیئر بھی ہوا تھا وہ ویلن والا لک تو یہ دیکھ رہا ہے اچھا لگا چلو بھائی یہاں پہ سیدات آنج جی کچھ دکھانے کی کوشش رہ کرنے اس بندے کو پاتا ہے کہ بھائی ہائی پہ وہ کس طرح کریئٹ ہے وہ کی جاتی ہے اور جس طرح بھائی ریتی روشن کا بڑے تھا انہوں نے بھائی ڈا سین ایک ویڈیو گائز وہ شیئر کیا تھا جو کہ جس میں ریتی روشن بھائی کس طرح ہارڈ بھائی کیا انہوں نے اور بھائی ڈا کچھ گانے کا شوٹ کے ٹائم ہو یا پھر پکچر کا شوٹ کے ٹائم کافی زیادہ شیئر کیا انہوں نے کیونکہ یہ بھی کافی زیادہ اپورٹن بھی تھا پکچر بھائی ہائپ کریٹ ہوتی ہی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور یہ تو تھا بھائی اب تک کا جو مرٹیریل ہے گائز وہ آیا ہے جو کہ بک مائشو کی بات کی جائے تو میں نے تین چار دن آسوی کو پہلے بہتا تھا کہیں نے کہیں چھپن ستاوان ہزار کے آسپا کچھ انٹرسٹ ہے ابھی گائز آلماسٹ سکسٹی سیمنٹو سکسٹی ایڈ کے آسپا انٹرسٹ ہے گائز بہت چکے ہیں جو کہ موسٹ انٹی سپیٹی لسٹ آئی ایم ڈی وی کی تو چوزر لکی پندرہ پر تیشت کی آسپاس ہے ابھی بھی اور نمبر ون پہ یہ پیکچر ابھی ڈیزم کرتی تھی یہاں سدارت آنند جی کی پیکچر ہے ساتھ میں گائز ریتی روشن ہے یہ کومبو گائز ہم نے وار کے ٹائم دیکھا تھا پچاس کوٹسز آئے بھائی اوپننگ ویلی تھی تو اس طرح بھی ہائپ ہے میرے کو گائز ابھی تک تو نہیں دکھ رہا ہے جی ہاں بھائی اس طرح ہائپ ہے ابھی تک نہیں دکھ رہا ہے ہاں امید کرتے ہیں کہ ٹائلر کافی بڑیا ہوگا یہ لاسٹ وار ہوگا سدارت آنند جی کا جو گائز مندہ فینکے کا اگر یہ چل گیا ان کا لاسٹ جو بھائی ابھی وہ توفان چھوڑیں گے اگر وہ چل گیا نا تو پچاس کوٹسز آئے اوپننگ آلماسٹ بھائی کنفرم ہی ہے اور نہیں چلا تو گائز پھر تھوڑا مشکلی آسکتی ہی ہے وٹ آگے ری پبلک ہے تو پھر بھی گائز پہلے نمبر کم بھی آئے تو آگے ہمیں اچھال ہے وہ دیکھنے کو ملے گا وٹ کائز یہ روشن ہے بھائی دپکہ بادگون اور ساتھ میں کون ہے سیدارت آنند جی یہ بندہ پچھلے ساتھ 23 میں بھی دس ویکنڈ میں آیا تھا پتھان کے ٹائم پچاس کوٹسز آئے بھائی اس بندہ نے اوپننگ یہاں پہ دلائی تھی یہاں پہ شارو خان کو اس سے پہلے بھائی انہوں نے پچاس کو کا نمبر ہے وہ نہیں دیکھا تھا کبھی ب یہاں پہ دو بھائی روشن اللہ دیکھ چکے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ معاملہ کئی گناہ بھائی اس سے بھی زیادہ جائے اب لٹسے کیا ہوتا ہے دیکھو اس پتھان کے ٹائم نہ وہ دو سانگز آئے تھے ان کی کنٹرو ورسی گران بھائی سانگز کافی زیادہ بھائی بھائی رل ہو گئے تھے جو کہاں یہاں پہ ایسا اب بھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ کنٹرو ورسی گران کو چھوڑو فیلال تو امید کرتے ہیں بھائی پیچھل اچ بھائی اڈوانس اوپن کر سکتے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے مجھے نیچے بتاکو میٹھ سیکشن میں جو آپ کو دیکھ رہے تو کیا پچاس کروڑ سے زیادہ آپ ڈوپنگ ہے وہ تی تیسا پر وہ اپننگ لی تھی کیا نہیں بنے مقید کر دیکھے کہ اس کیا ہوتا ہے امید کرenix یہاں پر روشن jurڈ ایک ہزار ریتی روشن یہاں پھر نہیں یہ بھی دیکھنا بھائی دلچسپ ہوگا تو فیلا سبی کے تو اتنا یہ نیا ہوں کہ سبی کو بھائی اچھے سمجھ میں آگئے ہوگا باقی آجو چینل کو اپنے باپ وزنے کرو سبسکران کیا کرو یا جلٹی زکارو سبسکران بھائی سے ملتا ہے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں سبسکران کے لئے